اسلام علیکم ناظرین ڈاکڈانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے کس نے کس کو چھوڑا گھوپا پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جب آپ اکبر ایز باور صاحب سے بات کرتے ہیں فوزی قصوری سے بات کرتے ہیں حامد خان سے بات کرتے ہیں یا آپ جہانگیر ترین سے بات کرتے ہیں علیم خان سے بات کرتے ہیں ان چودری سے بات کرتے ہیں ایوین کے مرہوم نئی ملحق سے بات کرتے ہیں تو یہ تمام لوگ اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ کا کہنا یہ ہے کہ چھوڑا کسی اور نے عمران خان کے پیٹ پہ نہیں گھوپا ماں سوائے حامد خان کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے حامد خان کے اسٹیٹمنٹ پہ آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک طویل لمبی فیرست ہے پی ٹی آئی میں ان لوگوں کی جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جدد جہد کی اور ایک خاص ایڈیالوجی پہ خاص ایجنڈے پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے طویل اپنی جدد جہد دی جن میں میں نے کئی لوگوں کے نام آپ کو گنوائے حانکہ مرہوم نئی ملحق صاحب جو آخری وقت میں ان کے ساتھ بظاہر تو تھے لیکن جب اگر آپ ان سے ملاقات کرتے جن دنوں میں بہت ہی کم ٹائم ان کے پاس رہ گیا تھا ان کو اس بات پہ افسوس تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اور بہت سائے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا حانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اب جا چکے ہیں اور اس کی تصدیق اور تردید تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ گفتگو جو ہے وہ کسی خاص پیرائے میں نہیں بلکہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کوٹ کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو خراب کیا اور ان میں کئی لوگوں کے نام انہوں نے لیے جن میں عمران اسماعیل صاحب ہیں زلف بخاری صاحب ہیں ایوین اون چودری صاحب تو بہرحال جب اس طرف ہم جاتے ہیں تو یہ سارے اکبر ایس بابر فوزیہ قصوری ایوین آج کے دور میں بھی چند لوگ موجود ہیں آپ کے تصنیم آپ کے تصنیم اس زمانے میں جو تھے وہ تصنیم صاحب بھی ہے جیسیس وجی صاحب بھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد ان کے پیٹ میں چھرا گھوپا اور ان کو فارق کر دیا بہت بڑی تعداد ہے ایسی لیکن عامد خان کہتے ہیں کہ عمران خان کی پیٹ پہ چھرا جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے عامد خان عمران خان کے سخت ترین مخالفوں میں سے ہو گئے تھے لیکن پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسینٹلی پھر ان کے درمیان پیچ اپ ہوا ہے اور بلکہ وہ تو وقالت بھی کر رہے ہیں اب ان کی اور ظاہر ہے ان کی اپنا ایک ایک پوزیشنس ہے ایک جگہ ہے اور جو موجودہ آپ کے اس وقت چیف جیسٹس آف اسلام آباد ہیں ایک لحاظ سے حامد خان کے اوپر حامد خان کا ان پر احسان بھی ہے حامد خان صاحب ان کے استادوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا ظاہر ہے جب حامد خان کھڑے ہوتے ہیں تو پھر استاد ہوتا ہے سامنے تو بہت سارے مسئلے ویسے ریزولو ہو جاتے ہیں بارال میں اس کے اوپر آنے کے بجائے یہ آتا ہوں کہ کیا واقعی جہانگیر ترین اور علیم خان نے عمران خان کے کو خنجر بھونکا یا عمران خان نے ان دونوں حضرات کے ساتھ ساتھ باقی حضرات جو بہت بڑی تعداد ہے ان کے پیٹ میں خنجر بھونکا تو میں ان دو کا واقعہ تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں ایک بات سے اندازہ آپ کر لیں کہ جہانگیر ترین وہ آدمی ہے جو اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ عمران خان کو وزیر آزم بنانے میں انہوں نے اپنا اہم کردارہ دے کیا انہوں نے اپنے وسائل استعمال کی اپنے ہیلیکوپٹر استعمال کی اپنے جہاز استعمال کی جو بھی ہے ان کے پاس جہاز ہے ہیلیکوپٹر ہے وہ استعمال کیا اپنے وسائل استعمال کی اپنے پیسے استعمال کی اپنے لوگوں کو استعمال کی اور ایک بہت بڑی تعداد کنونس کر کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان کو وہ ڈلوایا جس سے عمران خان وزیر آزم بنی اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ جانگیر ترین کے اختلافات شایمت قریشی سے بھی تھے جانگیر ترین کے اختلافات حامد خان سے بھی تھے جانگیر ترین کے اختلافات اور ہی بہت سائے ایسے لوگوں سے جو عمران خان کے گرد آئے ہوئے تھے جن کا وہ سمجھتے تھے جانگیر ترین کے کوئی رول نہیں ہے یہ لوگ صرف اپنے مفادہ مفاد کے لیے آئے ہیں جانگیر ترین کے کہنے پہ چند لوگ وزارت میں انڈکٹ ہوئے اس وقت پوزیشن ایسی تھی پھر کیا ہوا کہ جانگیر ترین جو ہے وہ تاہیات نائل ہو گئے اور کس نے کس کے خنجر بھوکا آئیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جانگیر ترین بقول جانگیر ترین کے کہ ظاہر ہے یہ خنجر عمران خان نے ان کے بھوکا کہ جب آپ کے نواز شریف کو ایک پوری پلان کے تحت پورے پلان کے تحت ان کی وزارت عظمہ کو ختم کرنا تھا ان کو ہٹانا تھا اور پھر ان کو تاہیات نائل کرنا تھا ان کی بیٹی کو نائل کرنا تھا تاہیات سزا دینی تھی اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ اقدام جو تھا وہ ایک بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے وزیراعظم کے خلاف تھا اور اس صورتحال میں اگر عدالت یک طرفہ فیصلہ کرتی جو کہ کر رہی تھی بیسیکلی یہ انکانسٹیٹیشنل ان لافول فیصلہ تھا تو اس موقع پہ عدالت کے اوپر بڑے کوشش چناتے تو بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کا ایک کیس بہت ہی اہم تھا اور وہ تھا بنی گالہ کا جس میں وہ صادق اور امین ڈیکلئر نہیں ہو رہے تھے اور ساقیب نصار نے نہ صرف ان کو صادق اور امین ڈیکلئر نہیں کیا بلکہ ان کو صادق اور امین ڈیکلئر کر دیا مثلا ان کو خائن نہیں کہا ان کی چوری نہیں پکڑی ان کو صادق اور امین ڈیکلئر کر دیا بنی گالہ کے کیس کے اوپر جس میں عمران خان کے اپنے دو مختلف بیانات موجود ہیں اس پراپرٹی کے حوالے سے لیکن اور اس کے اوپر جو اس وقت کی جو ریوینی ڈپارٹمنٹ تھے اس کی ڈاکومنٹس بھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود ساقب نصار اور گروپ جو ان کے جج ہیں انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کہہ دیا کیوں کیونکہ ان کو وزیراعظم بنانا تھا چھ مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا عدلیہ میں یہ لوگ اس رول میں اہم کردار ادا کر رہے تھے لیکن نواز شریف کو فارق کرنے کے بعد یہاں سے ایک پاورفل آدمی کو فارق کرنا تھا تاکہ بیلنس ہو جائے تو پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے پاورفل آدمی تھا جہانگیر ترین تو چنانچہ جہانگیر ترین کا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی جو تایات ناہلی ہے وہ انکونسٹیٹوشنل ان لوفل ہیں تو اس موقع پہ عمران خان صاحب سے یہ رائے لی گئی اور عمران خان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کر جہانگیر ترین کو فارق کیا گیا کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر نواز شریف کو فارق کرتے ہیں تو اس کے بیلنس میں پی ٹی آئی سے آپ ہو رہے ہیں اور آپ کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کی کسی مین آدمی کو فارق کرنا ہے تو انہوں نے کہا کس کو کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کو کہنا ہے کہ اس لیول کا آدمی کو تو عمران خان نے دوسرا لمحہ نہیں بنایا انہوں نے کہا مجھے بچایا جائے جو کسی کو اب یہ آپ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں یا ان کو بیلنس میں لاتے ہیں یا ان کو شکار کرتے ہیں کریں چنانچہ جہانگیر ترین صاحب کو تایات نائل کر دیا گیا اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ کس نے کس کے پیٹ پہ خنجر بھوں کا عامد خان صاحب ہمیشہ سے جہانگیر ترین کے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اور اسی طریقے سے وہ علیم خان کے خلاف تھے اور بھی چند لوگوں کے خلاف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ مجھے عمران خان کے سامنے سے ہٹایا ہے جہانگیر ترین نے اس لیے وہ علیم خان اور جہانگیر ترین کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کبھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی حانکہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی اگر حامد خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے لائے وے لوگوں سے تکلیف ہے اگر حامد خان کو اسٹیبلشمنٹ کے لائے وے لوگوں سے شکایت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگ لائے ہیں تو وہ تو سب سے بین آدمی عمران خان ہے تو حامد خان صاحب سب سے پہلے تو اس بنیاد پر کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی میں لوگوں کو انڈک کیا تو سب سب پوری دنیا جانتی ہے کہ دو وزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان کو انڈک کیا گیا اور نواز شریف کو ناہل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو انڈک کر کے صادق اور امین ٹھہرائے گیا اور عمران خان کو آہ وزارت عظمہ تک لائے گیا یہ سب اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا خود اسٹیبلشمنٹ لانتی ہے تو حامد خان صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جانگیر ترین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا اور علیم خان اسٹیبلشمنٹ کہا دی تھا اور ان کو انڈک کیا گیا تھا تو پھر عمران کو کس نے انڈک کیا تھا تو پھر آپ عمران کا بھی اسے ساتھ چھوڑیں نہ اگر آپ ان کی ان کو کھچائی کرتے ہیں تو اس کو کریں کیوں کہ وہاں آپ کے مفادات ہیں اور کل آپ عمران خان کے خلاف تھے آپ عمران خان کے خلاف تھے جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے اور ان کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آیا اور ان کی گود میں بیٹھ کر سالے تین پہنے سال سال گزارا تو اس وقت تو آپ بڑی مخالفت کر رہتے لیکن جیسے ہی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دیکھانے شروع کر دی گالیاں دینی تو انہوں نے دمکیاں دینی شروع کر دی اور برا بلا کہنے شروع کر دیا اور تضلیق اور تضلیل شروع کر دی تو آپ کے لیے عمران خان کی وہ ساری باتیں بیکار ہو گئیں اور آپ عمران خان کے ساتھ جلو گئے کیونکہ آپ اینٹی توٹل اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہوا کریں یہ آپ کا رائٹ ہے حق ہے لیکن یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ علیم خانوں جانگیر ترین کو لائیے اور عمران خان خود آئے ہیں تو یہ بھی تو بہت بڑا جھوٹ ہے نا تو حمد خان صاحب پلیز اس کے اوپر ضرور کنسیڈر کیجئے دوسرا کس نے کس کو خنجر بھوکا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ خنجر عمران خان نے جانگیر ترین کے بھوکا یا جانگیر ترین نے ان کو وزیراعظم بنا گئے آپ کے اندر عمران خان کو جتانے میں بڑا کردار ادا کیا پیسے ویسے سب اپنے لوگ سب چیزیں انہوں نے لٹا دی عمران خان کو لانے میں اور لوگوں کو چور توڑ کر عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد عمران خان نے علیم خان کے ساتھ کیا کیا آپ دیکھ لیجئے تو کس نے کس کے پیت پہ خنجر بھوکا اب ایک اور بات جو بہت امپورٹن آخر عمران خان صاحب کال دینے میں کیوں واپس ہو گئے ہیں سیٹرڈے کو تو ان کو کال دینا ہے لانگ مارچ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن کے لحاظ سے پبلک اتنی نہیں نکلی دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آخری کال ان کی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے ابھی تو پھر بھی وہ تھوڑا بہت سروائف کر رہے ہیں لیکن اگر آخری کال کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ اس کی ان کی موت ثابت ہوگی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد ان کو دھمکی دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا ابھی تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اداروں میں بیٹھ کے یا صحافت میں بیٹھ کے یا میڈیا میں بیٹھ کے عمران خان کو ہیرو بنا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے عوام کی لیکن جب عمران خان کال دیں گے اور ظاہر ہے لوگ نہیں نکلیں گے جو کہ نہیں نکلیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کال دیجئے آئیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے حکومت اور ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے سے آپ کے کہنے پر لڑنے کو تیار ہیں یہ جلسے اور جلوز جو ہیں اس کی تعداد سے اندازہ نہیں لگایا سکتا اور وہ بھی تعداد پچاس ہزار ہے تو کیا پچاس پچیس ہزار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی حکومت کو اداروں کو سب کو یرغمال بنا سکتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ تنا نکلیں گے بھی نہیں چنانچہ آپ پوزیشن آپ کی یہ بھی خراب ہے کہ پنجاب سے آپ کو وہ ہیلپ نہیں مل رہی کیونکہ وہاں وزیراعالہ پنجاب آپ کو اس طرح کی ہیلپ دینے کو تیار نہیں ہے تو چنانچہ آپ کو اچھے طرح اندازہ ہے کہ یہ بہت بڑا رسک ہوگا اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ آپ کے بڑے بڑے لوگ آپ بڑوں نے جس کے پلبوتے پہ آپ لادلے بنے ہوئے تھے جس کے بلبوتے پہ آپ تڑیاں دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں جس کے بلبوتے پہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ ان کے فیصلوں نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہانے کہ وہ فیصلے انکونسٹیٹیوشنل ہیں انلاؤفل ہیں لیکن آپ کو یہ زوم تھا لیکن جب ادھر سے بھی آپ کو ٹا ٹا بابا ہی ملا کہ نہیں بھائی یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اس میں تو تم آلڑی ویسے بھی گھرے ہوئے ہو تم پانچ چھیک تلواریں تم پلٹک رہی ہیں تاہیات نائلی کی تو اس حوالے سے تم اگر آتے ہو اور ایک کلیش ہوتا ہے اور یہاں بھی تم ناکام ہو جاتے ہو تو پھر تو تمہاری سیاست ختم تو ان لوگوں کو آپ کا بڑا خیال تھا انہوں نے کہا بھئی پارلیمنٹ میں جائیے آپ نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا اگر سائفر کی انکوائری ہو جائے انکوائری کون کرے گا ایف آئی اے کرے گی آئی ایس آئی کرے گی آئی بی کرے گی کون کرے گی یہ وہ لوگ کریں گے نا عدالت تو خود نہیں کرے گی تو ان لوگوں نے تو قومی سلامتی میں بیٹھ گئے بتا چکے تھے کمیٹی میں کہ جناب اس کا ذمہ کا کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود بھی زد ایک راستہ تلاش کرنا اور کیونکہ اب بڑے ڈیریکشن دے رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے اور ادھر عوام نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے تو عمران خان کا گین تو غتم تو عمران خان صاحب نے واپ کال دینے کے بجائے واپس اپنے آپ کو کیا ہے اور ایک چیز اور کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد یہ جو اب پوزیشن ہے عمران خان کی بری طرح فسے ہوئے ہیں اور ایون کے حکومت اور ریاست ایک پیچ پہ ہے کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو ان کے اس لانگ مارچ کو اگر نیگڈیو ہوا تو سختی سے کچھل دیا جائے گا اور یہ باور بھی کرا دیا گیا اور بہت تیاری بھی ہے عمران خان کو اس کا بھی پتا ہے تو اس لئے عمران خان صاحب اس آخری اپنے پتے کو استعمال کرنے سے گریزہ صرف اس لئے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں مل سکی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیے حکومت کہہ رہی ہے کہ آئیے ریاست کہہ رہی ہے کہ آئیے ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ آپ کے لوگ اداروں میں بھی بیٹھے ہیں اور صاحبت میں بھی بیٹھے ہیں میڈیاں بیٹھے ہیں جو اوپر والوں کو یہ خبر دے رہے ہیں یا عوام کو یہ خبر دے رہے ہیں یا پبلک کو یہ خبر دے رہے ہیں یہ عمران خان کا لونگ مارچ بڑا مضبوط ہوگا اور بڑا طاقتور ہوگا اور اس سے پورے اسلام آدھ ہل جائے گا حالانکہ ٹائم ٹائم فش دوسری ریپورٹ اگر آپ پڑھیں دوسری چیزیں کیونکہ یہ ڈائی ایڈ سپورٹ ہیں انہوں نے تو کہنا ہے اور پھر ان کے تعلقات پی ٹی آئی کے اہم لوگوں سے ہیں اسی لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنا ہے لیکن نیوٹرل اوبزرور نیوٹرل ادارے نیوٹرل ایجنسیز جو ریپورٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ لونگ مارچ اگر ہو گیا تو بری طرح ناکام ہوگا لگ دانیش کو یا دیجئے اللہ حافظ